نمسکار دوستو میں ڈاکٹر رمیز جوسی آج آپ لوگوں کے بیچ میں پسووں کے لئے پانی کے مہتو کے بارے میں ایک مہتپون جانکاری لے کے آیا ہوں جس میں میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں شیئر کروں گا کہ پسووں کے لئے پانی کا کیا مہتو ہے اور کیوں وہ ان کے لئے جروری ہے تو دوستو بتائیں گے آج آپ کو کہ پسووں کس لئے جروری ہے پانی کی آسکتہ اس کے لئے پسو کا آہار اور چارے کو پچانے کے لئے اس کی آسکتہ سب سے زیادہ پڑتی ہے کیونکہ پسو کو اپنا آہار اور چارے کو پچانے کے لئے پانی کی آسکتا ہوتی ہے پوسک طتوں کو سریر کے بیمین اور انگوں تک پہنچانے کے لئے پانی کی آسکتا ہوتی ہے موتر دوارہ جہریلے ٹاکسین کو باہر نکالنے کے لئے پانی کے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پانی کے ماترہ زیادہ پینے سے اس کے اندر جہریلے ٹاکسین ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں سریر کے تاپمان کو نینتریت کرنے کے لیے جانور میں اکثر ان کا تاپمان بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں ہو جاتا ہے تو اس کے تاپمان کو بیلنس کرنے کے لیے بھی پانی کی ہمیں سکھ ضرورت ہوتی ہے عام طور پر ایک سست پسو جو ہے دن بار میں پچھتر سے اسی لیٹر تک پانی پیتا ہے چونکہ ایک دودھارو جو دودھ دینے والے ہیں اس میں پھورٹی فائیب تک اگر ہم دودھ کی بات کریں تو دودھ کے اندر فورٹی فائیب پرسنٹ جل ہوتا ہے ایک لیٹر دودھ دینے کے لیے ڈھائی لیٹر پانی کی آتینت آو شکتا ہوتی ہے ایک پسو کو اگر وہ ایک لیٹر دودھ دینا دیتا ہے تو اسے ڈھائی لیٹر پانی کی پورے دن بھرما آو شکتا ہے میرا سجاو آپ لوگوں سے یہ ہی رہے گا کہ پسو کو پانی کے لیے ایک سوچھ جل دیں اور وہ چوبیس گھنٹے ان کی ناد میں رہے اور وہ چھاؤں میں رہے کوشش کرے اور گرمی کے دوران بھینسیا پسو کو دو بار نہ ہلانا چاہیے تاکہ اس کے اندر پسو کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر پانی کی جو کمی ہے اس کو ہم پورن کر سکیں اس کے ساتھ ہی بھیڑ اور بکری میں یہ اٹھارے لیٹر کی آشکتہ ہوتی ہے جل کی اگر بھیڑ اور بکری ہم پالن کر رہے ہیں تو ان کو اٹھارے لیٹر جل کی آشکتہ ہوتی ہے پرتی دن میں اور سفائی کے اپیوک کے لیے بھی ہم پانی کو لے کے آتے ہیں تاکہ سریر کے پوسک تتوں کو ویبن نانگوں تک پہنچانے میں پانی ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے تو پسووں کے لیے پانی کا ہم ویسےش کر دھیان رکھیں کیونکہ اسی سے ہمارے پروڈکشن نربھر کرتا ہے کہ ہم اپنے پسو سے کس پرکار کا پروڈکشن لیتے ہیں اور اگر پسو سوچ پانی پیتا ہے تو بیمار کم پڑتا ہے اس کے پاچن سکتی بڑھتی ہے آہار کو پچانے میں اسے مدد ملتی ہے اس پرکار سے ہم اپنے پسو کو اگر سوچ پانی دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک بیوستی جگہ بناتے ہیں تاکہ گرمی کے دوران چھچاؤں میں رکھا ہوا پانی پسو ہمارا پیے کوشیز کریں کہ اسے دن بھر میں تین چار بار اسے پانی پلائیں اور پانی پینے سے اس کے سریر کے اندر جتنے بھی جہریلے ٹاکسن ہوں گے یا اوانچک جن کے ہمیں جرورت نہیں ہے وہ انہیں اپنے موٹر کے جریعے باہر نکالتا رہے گا تاکہ ہمارا پسو کسی بھی طرح کی بیماری سے جوج نہ سکے تو دوستو گرمی آنے والی ہے ہم سبی کو اپنے پسووں کا دھیان رکھنا چاہے ان کے لیے پانی کے پروپر بیوستہ کر کے رکھنا چاہے دہنے والد دوستو دہنے والد